موسیقی سوامی جی ہمارے اس بھگدان کے لیے اور قدرت کے قانون کو جاننے کے لیے انتشکرن کو سمجھنا بہت جروری ہے من، بدھی، چت اور ہنگار یہ چاروں مل کر کے انتشکرن بنتا ہے اور یہ ان دونوں باتوں میں کام آتا ہے قدرت کے قانون کو جاننے میں اس پرکرتی جو چل رہی ہے اس کے اندر دکھو دکھل نہ کرنے میں اور پرشاعت کرنے میں دونوں کا سیوگ ہے تو اکر پہ انتشکرن کو آ تھوڑا کھول کر کے ہمارے شرطوں کو بتائیے کیونکہ انتشکرن مکہ ہے اور یہ ہی ہمارا سنجالن کرتا ہے دونوں روپ کے اندر کرتا ہے تو قرپیہ آپ تھوڑا اس کا اسپسٹی گرن کی پرشنے کے لیے دھنیواد بہت اچھا پرشنے کیا انتشکرن انتشکرن کا مطلب ہوتا ہے جو اندر ہے بہار دیکھتا نہیں ہے سب سے پہلی اس کی پریباس ہے انتشکرن انتشکرن کے چار حصے ہیں ویسے من کے اندر چار چیزیں آ جاتی ہیں ہم جب من بچن کایا بولتے ہیں تو من کے اندر انتشکرن آ گیا اور سپیچ اور ایکشن وہ بہار کرن ہے اور من انتشکرن ہے تو انتشکرن اور بہار کرن سپیچ اور ایکشن کو بہار کرن بولیں گے اور من کو انتشکرن بولیں گے اور من کا چار پھیشش ہے من بودھی چیت ہنکار اس کا ایک نام ہے انتشکرن اس کا ایک نام پوپلر ہے وہ من ہے منہ ہی بندھ اور موکس کا کارن ہے من ہی بندھ اور مکتی کا کارن ہے ایسا ساستروں میں بھی بتایا گیا ہے تو من جو ہے وہ چار پرکار کی فیشش سے بنا ہے منہ، بودھی، چیت اور اہنکار یہ پروسیس ہے من کا سوہباب ہے ویچار کرنا تھنکنگ بودھی کا سوہباب ہے پروفیٹ ہے لاؤس یا تو ہیتہ ہیت دیکھنا چیت کا سوہباب ہے ویچاروں کے انورپ پچھر کو دکھانا درشی کو دکھانا اور اہنکار کا سوہب ہے بودھی نے جو کچھ ویچاروں کو اور درشی کو ویلیو کیا ہے اس کے مطابق سائن کرنا اہنکار is a decision تو یہ من بودھی چیت ہنکار اس کا ایک نام ہے انتسکرن وہ انتسکرن ہمارے اندر دو پرکار کے ہے ایک ڈسچارج انتسکرن ایک چارج انتسکرن ڈسچارج انتسکرن جو ہے وہ ہمارا آج کا من بچن کایا ہے جو میکینیکل روپ میں کام کرتا ہے پچھلے اوطار کا چارج انتسکرن یعنی من بودھی چیت ہنکار یہ اوطار میں ڈسچارج انتسکرن کے روپ میں کام کرتا ہے اور سپیچ اور ایکشن وہ انتسکرن کی پروسیس سے بنا ہوا بیج ہے اس کا یہ پھل ہے سپیچ اور ایکشن تو سپیچ اور ایکشن بھائی کرن ہے اس کی پروسیسنگ فیکٹر یہ ہے انتسکرن ابھی ڈسچارج کے روپ میں انتسکرن اور بھائی کرن میکینیکل ہے اس کو کہتے ہیں قدرتی بھرچنا آج جو ہمارا لائیو انتسکرن ہے اس میں جو من بودھی چیت ہنکار ہے وہ لائیو پروسیسنگ فیکٹری ہے جس کے اندر آپ کا گیان اور درشن کام آتا ہے جو لائیو ہے وہ تو اس میں تین چیزیں کام میں آتی ہیں پچھلے اوطار کا ڈیولوپمنٹ ورتمان سنجوگ اور ورتمان اکنیان یہ تینوں کو سار روپ یہ لائیو انتسکرن میں پروسیس ہوتی ہیں اس میں من ایکٹیو ہوتا ہے چت ایکٹیو ہوتا ہے بدھی ایکٹیو ہوتی ہے اور اہمکار ایکٹیو ہوتا ہے یہ چاروں میں پروسیس ہوتی ہے اور پروسیس ہو کے سپیچ اور ایکشن کا بیج لگتا ہے انتسکرن سپیچ ایکشن بائی کرن مگر یہ تینوں باتیں ابھی سکسما ہیں کیونکہ چارج کے روپ میں ہے نیکش برث میں جب قدرت ہم کو کرم پھل کے روپ میں سریر دے گے تو اندر انتس کرن جائے گا اور باہر سپیٹ اور ایکشن کے روپ میں باہی کن رہے گا ایسے ہمارا جنم مرن کا چکر چالو رہتا ہے تو ہم پوچھے سدھان یہ ویجیان as it is سمجھنا پڑے گا یہ ویجیان ہے یہ میرا ستھی نہیں ہے یہ دھرما کا ستھی نہیں ہے یہ کوئی ویتی کا ستھی نہیں ہے یہ سناتن ستھی ہیں اور سناتن ستھی ہیں یونیورسل ٹروت ہے اور law of nature کے اوپر آدھارت ہے یہ law of religion کے اوپر یا law of person کے اوپر آدھارت نہیں ہے یہ بات جھچنی آپ sharp, deep and exact سمجھو گے تب ہی آپ کو معروف ہوگا کہ یہ ہمارا جنم مرن کا چکر کیسے چلتا ہے یہ نہیں سمجھو گے تو ویجیان تو نہیں سمجھو گے تو یہ دنیا کو سمجھنا آپ کے لئے آسان نہیں ہوگا اور وہی اجیانتہ سے کرم بنیں گے اور جنم مرن کے process چلتی رہے گی اور جنم مرن سے ہمارا چکر بھی چالو رہے گا تو آئیے ہم سب یہ آدھارت میں ویجیان کے مادیم سے یہ جو انتسکرن کے بات نکلی ہے تو باہی انتسکرن جو ڈسچارڈ فرم میں ہے اور چارڈ کے فرم میں ہے دونوں کو سمجھنے کو کوشش کریں گے چارڈ انتسکرن میں ہم ریسپونسیبل ہے ڈسچارڈ انتسکرن میں ہم ریسپونسیبل نہیں ہے کیونکہ وہ پچھلے آتار کے چارڈ کا فل ہے وہ مکے نکل ہے وہاں پرشاہت یا لائیونیس نہیں ہے وہ کرموں کی بھکتان کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو جو بھکتان آنے والی ہے اسی پرکار کا آپ کا من بودھی چھیت اہنکار آٹومیٹک کام کرے گا کیونکہ process تو ہو گئی ہے ابھی تو play ہوتا ہے تو play کے اندر آپ کے پاس کوئی priority ہوتی نہیں ہے freedom نہیں ہوتا ہے اور اسی کے مطابق speed اور action باہر آئے گیا آئیے ہم سب live انتسکرن کو سمجھے اور live انتسکرن سمجھنے کے بعد وہاں اپنی چاگرتی اور focus ڈالے وہاں goal تائے کرے کہ ہم کو پرشاہرت کرنا ہے تو goal کیا ہے اور goal کے مطابق اگر ہمارے پاس یہ آدھیات میں ویجیان ہے تو ویجیان کا اپیوک کر کے ہر پرکار کی اجیانتہ کو ناز کر کے سناتن ستی کا انوبھاو کریں یہی منگل کامنا